جائے شکشنا بچوں آپ پڑھ رہے ہیں پارٹ چار سے مل کر کریں صفائی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ویڈیو میں کہ گنگا کی بھابی جب شہر سے ان سے ملنے آئی تھی تب اس نے کیا کیا تھا جیسے ہی اس نے کہا کہ آپ کے گھر میں شوچالے کہاں ہے تو سبھی لوگ ایک دوسرے کا موہ دیکھنے لگے تھے اور انہیں سمجھے نہیں آرہا تھا کہ کیا کہے لیکن شوچالے کہاں بنا ہوا تھا شوچالے ان کے گھر میں نہیں تھا وہ سب کھلے میں ہی شوچ کرنے کے لیے جاتے تھے تب انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے گھر میں تو شوچالے نہیں ہیں تب ان بھابی نے کہا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم گھر میں اور باہر تو گھنگٹ نکالتے ہیں اور شوچ کرنے کے لیے کھلے میں جاتے ہیں یہ تو اچھی بات نہیں ہے اور تب ان کے سسر جی نے کہا تھا کہ ہاں بہو بات تو ٹھیک کیا رہی ہے تو اب ہم بھی اپنے گھر میں شوچالے بنوائیں گے اور ان کو دیکھ کر آس پڑوس کے محلے کے لوگوں نے بھی یہی سوچا کہ ٹھیک ہے ہم بھی اپنے گھر میں سوچالے بنوائیں گے تو اس کے آگے آج ہم پڑھ رہے ہیں آدت ہو دکھاوا نہیں گنگا کے بھائی بھابی چنڈگڑ یاترہ سے لوٹ رہے تھے گنگا کے جو بھائی بھابی تھے انہوں نے کہاں کی یاترہ کی تھی چنڈگڑ کی اور وہاں سے جب وہ واپس لوٹ رہے تھے انہوں نے اسے وہاں کے بہت سے فوٹو دکھائے گنگا نے دیکھا کہ سبھی جگہ بہت ساف ستری تھی ہم کہیں بھی گومنے جب جاتے ہیں تو وہاں کی یاد کے روپ میں ہم وہاں سے کچھ نہ کچھ تو لے کر آتے ہیں فوٹو گرافز لے کر آتے ہیں فوٹو کھیچ کر لاتے تاکہ وہ یاد ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے تو جب وہ بھی فوٹو لے کر آئے تو انہوں نے گنگا کو دکھایا اور گنگا نے کیا دیکھا کہ ان فوٹو میں سبھی جگہ بہت ساف ستری ہے اب وہاں ویچار کرنے لگی کہ ہمارے گھر تو چھوٹے ہیں اور سب جگہ اتنی سفائی نہیں ہے اس نے کیا سوچا کیا ویچار کیا کہ ہمارے گھر تو چھوٹے ہیں ہمارے گھر بہت چھوٹے ہیں اور سب جگہ اتنی سفائی نہیں ہیں بھائی کے مطر جس کے گھر بھائی بھابی جا کر لوٹے تھے کچھ دن بعد گاؤں آنے والے ہیں ایسے تو ان کو اچھا نہیں لگے گا اس نے بھابی سے اس سمبند میں بات کی بھابی سمجھدار تھی انہوں نے گنگا کو سمجھایا کہ چھوٹے بڑے گھر سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا ہے بس سفائی بہت ضروری ہے یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے ورن یہ ہماری عادت کا حصہ ہونا چاہیے اب وہ کیا سوچ رہی تھی کہ بھائی کے جو ان کے مطر ہیں وہ بھائی بھابی آ کر لوٹے ہیں اور کچھ دن بعد گام آئیں گے تو ان کو یہ سب اچھا نہیں لگے گا کہ ہمارے یہاں پر کتنی گندگی ہے تو اس بھابی سے اس سمبند میں بات کی بھابی سمجھدار تھی تو اس نے گنگا کو کیا سمجھایا کہ چھوٹے بڑے گھر سے کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا ہے کسی کا بھی گھر اگر چھوٹا ہے یا کسی کا گھر بڑا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کیوں؟ انسان کا ویوہار ہی اس کے کام آتا ہے گھر کا چھوٹا بڑا ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بس صفائی ضروری ہے گھر بڑا ہے چاہے گھر چھوٹا ہے اگر وہ صاف سترہ ہے تو وہ ہمیں اچھا لگے گا صاف صفائی ہونی ضروری ہے اگر چھوٹا گھر بھی ہے صاف سترہ ہے تو وہ بھی سندر لگے گا اور اگر بڑا گھر ہے اور لیکن وہ گندہ پڑا ہے تو وہ بھی بڑا گھر بھی ہمیں دکھنے میں اچھا نہیں لگے گا تو گنگا کو کیا سمجھائے تھا کہ چھوٹے بڑے گھر سے کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا ہے بس صفائی ضروری ہوتی ہے اور یہ کسی کو دکھانے کیلئے نہیں ہونی چاہیے ورن یہ ہماری عادت کا حصہ ہونا چاہیے صفائی کیا جیسے ہمارے گھر پہ میمان آتے ہیں تو ہم کو تھوڑا سا الگ سے دھیان دینا پڑتا ہے کہ میمان آئیں گے ہمارا گھر گندہ نہیں لگنا چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں صفائی میں لگ جاتے ہیں کہ گھر کا ہر کونہ کونہ ہمارا صاف دکھنا چاہیے تو یہ صرف ہماری دکھانے کی عادت نہیں ہونا چاہیے ورن یہ ہماری عادت کا حصہ ہونا چاہیے کہ کبھی بھی کوئی بھی آئے ہمیں ہمارا گھر صاف سترا ہی ملے اگر صاف سترا رہے گا تو اس سے کیا ہوگا ہمارا من بھی پرسند رہے گا اور آنے والے بیکتی کو یہ نہیں لگے گا کہ ہمیں دیکھ کر ہی یہ صفائی کی گئی ہے صفائی کرنے والا سریسٹ ہے کچھرا فیلانے والا نہیں جو صفائی کرتے ہیں وہ صفائی کرنے والے کون ہوتے ہیں سریسٹ ہوتے ہیں اور کچھرا فیلاتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی سریسٹ نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے کچھرا فیلانے میں سیوگ نہیں دینا ہے صفائی کرنے میں سیوگ دینا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی اپنے ہاتھ میں کوئی بھی بستو ہوتی ہے تو اس کچرے کو ہم کیا کرتے ہیں ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں یا پھر ہم اپنے گلی مولے گھر کو ساف کر کے گلی مولے میں کچرہ ڈال دیتے ہیں تو ہم کو کیا کرنا ہے ہمیں صفائی کی اور دھیان دینا ہے تو صفائی کرنے والا سریسٹ ہوتا ہے کچرہ فیلانے والا کبھی بھی سریسٹ نہیں ہوتا ہے بھابی کے سمجھانے پر گنگا اور اس کی سہلیوں نے صفائی کو اپنی عادت بنانے کے لئے کچھ سنکلپ لیے دیکھو جب بھابی نے سمجھایا تھا تو بھابی کے سمجھانے پر جو گنگا تھی اور جو اس کی سہلیاں تھی انہوں نے صفائی کو اپنی عادت بنانے کے لئے کیا سنکلپ لیے اپنے آپ سے کیا وعدہ کیا کیا قسم کھائی پہلا پوائنٹ ہے اب ہم اپنی ککشا میں کاغذ پینسل کے چھلکے ٹوفی کے ریپرز آدھی نہیں فیکیں گے انہوں نے مند میں کیا سنکلپ لیا کہ اب ہم اپنی ککشا میں کاغذ نہیں فیکیں گے پینسل کے چھلکے ہم ادھر ادھر نہیں ڈالیں گے اور ٹوفی کے ریپرز بھی ہم اس میں نہیں فیکیں گے کہاں فیکنا ہوتا ہے کچھرے کو کچھرا پاتھر میں کھوڑے دان میں ہم کو وہ ڈالنا ہوتا ہے اگر آپ کی ککشا میں کچھ کچھرا ہو گیا ہے پینسل کا چھلکا ہے ٹوفی کھائی ہے تو اس کے ریپرز کہاں ڈالنا چاہیے کھوڑے دان میں ہم دیواروں فرش اتوہ فرنیچر پر نہیں لکھیں گے اور انہیں گندہ نہیں کریں گے عادت کیا ہوتی ہے بچوں کی کہ کچھ بھی اپنے ہاتھ میں پینسل ہے پین ہے تو فرنیچر پر اپنا نام لکھ دیں گے یا دیواروں کو گندہ کریں گے تو ہمیں یہ سب نہیں کرنا ہے تو انہوں نے کیا سنکلپ لیا تھا کہ ہم دیواروں پر فرش پر اتوہ فرنیچر پر نہیں لکھیں گے انہیں گندہ نہیں کریں گے آپ اس فرش اس کلاس میں ہیں اگلے سال آپ دوسری کلاس میں چلے جائیں گے تو اگر آپ کا فرنیچر ساف سترا اچھا رہے گا تو اگلی آنے والی کلاس کو بھی ساف سترا فرنیچر ملے گا اور نہیں تو آگے سے آگے آپ کا پورا ودیالے کا فرنیچر دیوارے سب کیا ہو جائے گی گندی جو کی دیکھنے میں بلکل بھی سندر نہیں لگیں گی ہم جگے جگے نہیں تھوکیں گے اور کچھرا بھی نہیں فیکیں گے ہمیں کیا کرنا ہے جگے جگے نہیں تھوکنا ہے ایسے کیا ہوتا ہے جب آپ جگے جگے تھوکتے ہیں تو وہاں پہ مکھی آ کر بیٹھتی ہے اور وہی مکھی پھر آپ کے کھانے پر بھی یا آپ کے اوپر بھی آ کر بیٹھتی ہے تو آپ بیمار ہو سکتے ہیں آپ کے کٹانوں فیل سکتے ہیں تو آپ کو جگے جگے نہیں تھوکنا ہے اور کچھرا بھی جگے جگے پہ ادھر ادھر نہیں فیکنا ہے تو ہم نہیں فیکیں گے ہم روز نہائیں گے اور ساف کپڑے پہنیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے روز نان کرنا ہے اور نہانا تو بہت اچھی عادت ہے اسے آپ کا سواستے بھی اچھا رہے گا اگر آپ کے شریر پہ کچھ میل اکھٹا ہو گیا ہے تو آپ بیمار پڑ سکتے ہیں تو روز نہانے سے کیا ہوگا من اور انسان کا پرسند رہتا ہے اور ہمیں ساف کپڑے پہننا چاہیے تو انہوں نے کیا سنکل پلیا تھا کہ ہم روز نہائیں گے اور ساف کپڑے پہنیں گے ہم پلاسٹک کی تھیلیوں کا اپیوگ نہیں کریں گے ہمیں پلاسٹک کی تھیلیوں کا اپیوگ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب ہم پلاسٹک کی تھیلی کا اپیوگ کرتے ہیں اس میں کچھ سامان ہوتا ہے پھر ہم کچھ کھاتے ہیں کچھ ایسے ایفیک دیتے ہیں پھر جو جانور ادھر ادھر گھومتے ہیں وہ ان تھیلیوں کو کیا کر دیتے ہیں کھا لیتے ہیں اور کئی بار وہ ان کی شواس نلی میں فس جاتا ہے تو اس طرح فس جانے سے ان کی موت بھی ہو جاتی ہے یا ہمارے چاروں اور پلاسٹک کا کچھرا بہت اکٹا ہو گیا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کچھرے کو کہیں لے جا کے جلا دیں گے تو جلانے سے کیا ہوگا وہاں پہ چاروں اور پردوشن فیلے گا تو اس سے اچھا ہے کہ ہم پلاسٹک کی تھیلیوں کا اپیوگ نہیں کریں گے یہ ہمارے سواستے کے لیے بھی اچھی نہیں ہوتی ہے ہم گلی محلے گھر سکول اور ساروجنک اسطنوں پر سفائی میں پورا یوگدان کریں گے ہم اپنے گلی محلے کی بھی ساف سفائی کا دھیان رکھیں گے ہم اپنے گھر سکول اور ساروجنک اسطنوں پر بھی سفائی کا پورا یوگدان کریں گے جتنا سیوگ ہم اپنا اپنے گھر میں اور سکول میں کرتے ہیں اتنا ہی ہم گلی محلے میں اور ساروجنک اسطنوں کی سفائی میں بھی یوگدان کریں گے کرانے کا سامان آدھی خرید جائیں گے تو کپڑے کا تھیلہ ضرور ساتھ لے جائیں گے جب بھی ہمیں بجار جانا ہوگا تو بجار سے جب بھی ہمیں سبجی لانی ہے یا کرانے کا سامان لے کر جانا ہے تو ہم اپنے ساتھ کیا لے کر جائیں گے کپڑے کا تھیلہ اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس کپڑے کا تھیلہ ہے تو پھر آپ کو پولیتن کی تھیلیوں میں سامان لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو گنگا اور اس کی سیلیوں نے اس طرح سفائی کو اپنی عادت بنانے کیلئے کچھ سنکلپ کیے تھے اور یہ بہت اچھی باتیں ہیں جو کہ ہمیں بھی اپنے جیون میں اور ہمیں بھی اپنے کلاس میں گھر میں اسکول کی صاف سفائی میں ہمیں بھی اس طرح اپنا سیوگ ضرور دینا چاہیے